اکبال صاحب سب سے پہلے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے خالسٹک ایگری کرٹل ڈیویلپمنٹ پروگرام پانچ ہزار کرو روپے کا یہ پروگرام ہے انتیس اس میں سکیمز ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک آپ کا ڈپارٹمنٹ اس پروگرام میں کتنا ایچیو کر پایا ہے گول اور ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ فارمرز کتنا اس سے ابھی تک مستفید ہوئے ہیں بہت اچھی بات کہی آپ نے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ وقتی حکومت نے کسانوں کی فلاو بہبودی کے لیے خالسٹک ایگری کرٹل ڈیویلپمنٹ کا جو پروگرام جو منصوبہ بنایا جس کے اندر انتیس پروگرام جو ہے وہ مندر عام پہ لائے گی کیونکہ یہ پروگرام بننے سے پہلے ڈیٹیل ایک یوٹی آف جمہو اور کشمیر کا سوارٹ انیلیسز کیا گیا کہ ہم لوگوں کی سٹینٹ کیا ہے ہم لوگوں کی ویکنیسز کیا ہے ہم لوگوں کے پاس اپورٹنیٹی کیا ہے اور کس لحاظ سے جو کانسٹنٹ ہمارے ہیں ان کو اوور کام کر کے جو جمہو کشمیر کی کلائیمیٹی کنڈیشنز ہیں انہوں نے یہاں کسان کی آمدنی کو ملک کے کسان کی آمدنی سے زیادہ کیسے بڑھا دیا جائے اور مجھے فخر ہے کہ اس پروگرام کی شروعات جو تھی وہ وادی کشمیر میں ڈیریکٹیٹ آف ایرگرٹر سے شروع ہوئے جب پریزنٹلی ہمارے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو صاحب ایرگرٹر پروڈکشن کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری آئے انہوں نے ڈیٹیل میٹنگز ہم تمام ڈپارمنٹوں کے ساتھ کر کے جو فیڈ بیک ہم لوگوں سے ملا تو انہوں نے آنڈیبر لیفٹن گورنر کے ساتھ یہ ایسیو ٹیک اپ کیا ٹیک اپ کرنے کے بعد ریاستی سطح پہ یوٹی لیول پہ ایک کمیٹی تشکیل کی دی گئی جیو کے سربراہی ڈاکٹر منگلہ رائے صاحب جو کہ کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں جو ایکس ڈریکٹر جنرل آئی سی آ رہے ہیں جو ملک کی سب سے بڑی گورننگ باڈی ہے کہ ایگری کلٹر میں اور آلائیڈ سیکٹر میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے ان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی جب کمیٹی تشکیل دی گئی تو یہ بھی ہم لوگوں کو ہی شرف حصل ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں وادی کشمیر کے کسانوں کی اور کوشش کی کہ جمہو کے جو سکسس ٹوری جو کسان اڈاوٹ کرتے تھے کہ کسانوں سے پوچھا جائے کہ فیڈ بیک کیا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے پہلے ایک دن کی ایک کانفرنس ہوئی پھر اس کے بعد دو دن کی ایک کانفرنس ہوئی اور ڈاکٹر منگلہ رائے صاحب کے وہ الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں انہوں نے کہا کہ شاید جب میں ڈریکٹر جنرل تھا تو میرا جو خواب تھا شاید وہ کشمیر کے کسان پورا کر پائیں وہ جب کشمیر کے نوجوانوں کی خواست کر انہوں نے انٹرپرینڈر بننے کے لیے جو خواہشات ان کی تھی وہ دیکھی وہ دیکھا کہ ان کا رجحان کیا ہے تو ان سکسٹوری کو بیسیز بنا کے حالسٹک ایگری کلٹر ڈیویلپنٹ کو ایک پروگرام بنایا گیا جس کے بیٹ میں کہ ایک بہت بڑی ہیکٹیک ایکسرسائز ہوئی تمام آدارے چاہے وہ ہماری یونیورسٹریز ہوں چاہے ہمارے تمام دیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹس ہوں گورنمنٹ کے جو عالی عدداران تھے وہ ہوئے جب جو پروجیکٹ مندر آم پہ لائیا گیا پروگرام کو جتنے بھی ایگری کتھرین الائٹ سیکٹر کے جو ہیڈ اف ڈیپارٹمنٹ تھے سیکٹر افسر تھے ان تمام لوگوں کو جمہورڈوک کے وہاں کانفرنس حال میں ورکشاپ کر کے تین دن کی ہر پروژیکٹ کو پہلے ان کو ریسورس پرسنٹ بنایا گیا کہ جن لوگوں کو یہ پروگرام کسانوں کی فلاق عبدی کے لیے گرون میں امپلیمنٹ کر رہا ہے سب سے پہلے ان کو آویر کیا جائے وہ بتائیں کہ یہ پروگرام کیسے امپلیمنٹ ہوگا اس کے بعد پھر کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے بارے میں کسانوں تک جانکاری کیسے پہنچائی جائے کیونکہ آج تک ویسا کبھی نہیں ہوا پچھتر سال کی تواریخ میں ویسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پروگرام گورنمنٹ بنائے اور وہ کسانوں تک پہنچائے کہ یہ یہ پروگرام جو تھا یہ ہے حالانکہ ایویرنس پروگرام ہوتے ہیں جانکاری دی جاتی ہے لیکن اس کو ایک فیس مینڈر میں لیا گیا سب سے پہلے جب ڈویجنل لیول کے ریسورس پرسنٹ کریٹ کیے گئے پھر ڈسٹرک لیول کے ریسورس پرسنٹ کریٹ کیے گئے ان ڈسٹرک لیول ریسورس پرسنٹ کو جو ہماری ڈریکٹریٹ ہے ہماری یونیورسٹری ہے سہم جمہوں کے بیچ میں بھی کہ جیتنے بھی ہمارے ڈسٹرک آفیسر ہیں تمام ایگریکٹریٹر کے ان لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا اور جب ان لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا تو چوبیس مارچ دو ہزار تربیس کو اس پروگرام کا جو فرسٹ فیس تا اس کو سٹارٹ کیا گیا جمہوں کشمیر کے اندر جتنی بھی دو ہزار سے زیادہ پنچائتیں تھیں دو دو پنچائتوں کو کلاب کر کے فیسٹ فرسٹ کے بیچ میں اس کو مندریاں پیلایا گیا اور اس میں ڈویجن لیول کے پروگرام جو تھے وہ بھی ارنائز کیے گئے جب ڈویجن لیول کے پروگرام ارنائز کیے گئے تو وادی کشمیر میں ایگریکٹریٹر ڈیپارٹمنٹ کو یہ بھی شہر فاصل ہے کہ سب سے پہلا جو کسان سمپر کابیان کا ڈویجن لیول کا پروگرام ہوا جہاں انتناک سے سٹارٹ کیا اس کے بعد بڑھگام سے سٹارٹ کیا باقی ڈسٹرکٹر میں چلے گے جس کے بیچ میں کے لیفٹرن گورنر صاحب نے خود کسانوں سے بات کی کہ یہ چیز کیا ہے اقبال صاحب میں یہاں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا چونکہ آپ نے اس ہولیسٹک پروگرام کے بارے میں بات کی پانچ ہزار کروڑ کا یہ پروڈیکٹ ہے بڑا پروڈیکٹ ہے چونکہ آپ نے کہا کہ جمہو سے لے کے کشمیر تک آپ نے الگ الگ ڈویجنز میں ڈسٹرکس میں آپ نے پروگرامز کی جب ہم ایک سادہ کسان کی بات کرتے ہیں وہ کس طرح سے آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے ان پروڈیکٹس سے بارے میں اس میں سکیمز ہے اس میں بینک لون وغیرہ ہے ایسا ہے میں ابھی اسی بات پر آ رہا تھا آپ نے میرے جواب کو اور آسان کر دیا تو جب فیس پس سٹارٹ کیا گیا یہ ایک مینائی دی کی ہر پنچائت کے اندر کہ چاہے جتنے بھی ہمارے پنچائتی راج انسٹوشنز ہیں اگری کتنے آلائیڈ سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں لایا گیا ان کے لیے جو ویجول جو آڈو ویجول جو ویجول تھی وہ سنائی گئی پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوا ان کے سانوں کی رسیشن کی گئی اور وہ فرسٹ فیس جو تھا وہ اپریل چوبیس اپریل سے لے کے اکتیس سپٹمبر تک جب وہ ختم ہوا تو گورنمنٹ نے دیکھا کہ لوگوں کا روجان ایک عام آدمی کا روجان ان سکیموں کو سمجھنے میں بہت زیادہ ہے گورنمنٹ نے پھر کہا کہ نہیں اس پروگرام کو ایک فیس کے لیے اور جاری کیا جائے اور جو دوسرا فیس تھا جس کو ہم نے اکتوبر میں سٹارٹ کیا اور جو دسمبر میں ختم ہوا کہ تاں کے عام کسان اور خاص کر پڑے لکھے نوجوان بچے اور بچیوں کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جب ایک لاکھ سے زیادہ ڈاٹا کیپچر ہو گیا کہ ریل فارما جو آئے ان لوگوں نے آکے یہ بتایا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں پھر ان کو یہ پراسس سمجھایا گیا کہ آن لائن ان کی اپلیکیشنیں کیسے فائل ان کو کرنی ہے اس کی سینکشن ٹریقہ کیا ہے وہ جو ہمارا فیلڈ لیول آفیسر ہے جب اس کی رپورٹ آئے گی پھر ڈسٹرک لیول پہ ہے ڈپٹی کمیشنر صاحبان کا بہت بڑا اس میں رول رہا ان کو جو اپلیکیشنیں کسانوں نے آن لائن بھری تھی وہ اپلیکیشنیں دسٹرک لیول پہ میٹنگ ہوئی جو جو بھی ڈی این اوز وہاں پہ تھے وہ ڈپٹی کمیشنر اپلیکیشنیں سینکشن کی اس کے بعد وہ ہمارے پاس ڈریکٹریڈ لیول پہ آگئی ہم لوگ ان کو سینکشن دی اور کسانوں کو اس کا فائدہ جو تھا وہ ملنہ سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے اسی بسلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خوشخبری کہ آج ہی تین بجے ہم ایک میٹنگ دوارہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک دوارہ آٹریشو کیا کہ اس کسان سمپرک آبیان کو ہر آدمی تک یہ جانکاری لینے کے لیے اگلے مہینے فس جولائی سے اس پروگرام کو پھر آگے لے جائے جا رہا ہے شاید یہ آپ نے آپ میں ایک ویسا پروگرام ہے کہ جس کو تیسری بار یہ منڈیٹ ملا کہ کسانوں تک یہ جانکاری لے جانے کے لیے اس پروگرام کو دوبارہ پھر انقاد کیا جائے اس پروگرام کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا میں کچھ پروجیکٹوں کا یہ نام لینا چاہوں گا دیکھیں ایسا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو ہمارے ساڑھے تیرہ لاکھ فارم اپریٹنگ فیملیز ہیں اس میں سے تقریباً اسی سے پچاسی فیصدی ویسے لوگ ہیں جو سمال اور مارجنل فارمارز ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایوریج فیملی کی سٹنٹ جو تھی وہ پانچ اچھے لوگوں کو لے لیں تو ہم لوگوں کو اس کم زمین سے ہی وہ پیداوار کرنی ہے کہ ہمارے فارمار کو کس لحاظ سے اس کی آمدنی بڑھے جو سب سے بیسک ایمپیڈیمنٹ تھا کہ ہمارے پاس اتنی ریکوائیڈ کوانٹی کے سیڈ کی دستیابی نہیں تھی مان لیتے ہیں کہ سیلف پالنیٹڈ کراپس کے بیٹ میں تیتیس پرسنٹ سیڈ ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس اوورال ملاکے سیلف پالنیٹڈ کراس پالنیٹڈ ہائیبر ملاکے صرف جیسے سیلف پالنیٹڈ میں تیتیس پرسنٹ ہے ہائیبرٹ سارے کا سارا ہر سال نیا لگتا ہے کیونکہ اس میں کارسولیشن کا ایک ڈسٹنس منٹین کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس صرف ٹوٹل ملاکے دس سے بارہ پرسنٹ سیڈ کی ایویلیویلٹی تھی اس سیڈ کی ریکوائیرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے جو ہماری یونیورسٹری کو منڈ ریٹ دیا گا کہ جیتنے بھی بریڈل سیڈ بنے گا سب سے پہلا جو بریڈل سیڈ بنتا ہے وہ یونیورسٹری اپنا آر این ڈی کرتی ہے اور وہ جو ریکوائیرمنٹ کیلکلیٹ کی گی اس کو سیڈ بنانے میں بریڈل سیڈ کو ٹائم لگتا ہے بریڈل سیڈ ہماری یونیورسٹریز بنائیں گی اس کے بعد جو فونڈیشن سیڈ بنے گا وہ دپارمنٹ آف اگری کلٹر یا ہارٹی کلٹر میں اگر پلانٹی مٹریل چاہیے جو ان کی نرسریز ہوں گی جیسے سیری کلٹر کی نرسریز ان کو سیڈیز نہیں چاہیے ایک سکیم رانچ کی کہ کسان ساتھی پورٹل ایک پورٹل گیا گیا کہ ہم سیڈ اتنی کثیر تعداد میں پیدا کریں کہ سیڈ ویلیز لگائے جائیں سی ایس پیز پی ایس پیز کو ریسٹر کیا گیا اور ان لوگوں کو ریسٹر کر کے آن لائن ان کو جب اپلیکیشنیں بڑیں گی کہ وہ کسان جن کو سیڈ پروڈکشن چین میں جوڑا جائے گا فرسٹ ٹائم ہیسٹری کے بیچ میں کسان کو سیڈ پروڈیوس کرنے کے لیے ایک انسینٹیو دیا گیا مان لیتے ہیں کہ میں کسان فارمر ہوں میں نے اپنے گھر کے بیچ میں آٹھ کنال کے بیچ میں اگر شالی کی فصل لگائیں سیڈ پروڈیوس کرنے کے لیے تو میں ڈپارٹمنٹ کا سی ایس پی بن گیا اس کے بعد اس سے ٹوٹل جب میرا سیڈ سرٹیفکیشن ایجنسی جو ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیول پہ لحاظ سے ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ مان لیتے ہیں کہ ایک کنال کے بیچ میں چار کوئنٹل پیڈی نکلتی ہے تو اس کا مطلب کہ آٹھ من سے چالیس کوئنٹل پیڈی نکلے گی اس کسان سے پوچھاتا ہے جو اس کی اپنے ریکوائرمنٹ کو چھوڑ کے اس کا مطلب کہ چالیس کوئنٹل کی دستیابی اگر ایک کسان کے پاس ہے تو اس سے سرونڈنگ کا کتنا ایریا کور ہوگا اسی لحاظ سے ہم لوگوں نے کوشن کی کیونکہ اتنے لوگوں کو اس سیڈ چین کے ساتھ جوڑا گیا جیسے ہمارے کشمیر پیڈی کا ہمارا سٹیپل فوڈ ہے پیڈی کا سیڈ پروڈیوچ کرنے کے لیے جتنے سیڈ کی ریکوائرمنٹ تھی ہم لوگوں نے جسٹکون کے اندر سیڈ ویلیج لگائے ان کی ریکوائرمنٹ ہو تو کسان کے پاس دستیابی دی اور کسان کو دریکٹلی اس کی اکونٹ میں جس نے دس کونٹل سیڈ پیدا کیا جو گورمنٹ انسینٹیو رکھا تھا اس امونٹ کو اس کی اکونٹ میں دیوٹی کیا گیا اگمال صاحب آپ نے بڑی مفصل اس پہ اپنا اوورویو دیا ڈیٹیل میں بات کی ایک شکایت ہے کسانوں کی اس ہالکسٹک ڈیویلیمنٹ پروگرام کی حوالے سے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں بڑا پروجیکٹ ہے پانچ ہزار کروڑ کا وہ یہ ہے کہ اس میں پروجیکٹس پر کسانوں کے لیے کہا گیا کہ آپ کو لون دیا جائے گا سبسٹیو ڈیپارٹمنٹ دے گا اس پہ لیکن جب یہ کسان جیکے بینک کو اپروچ کرتا ہے وہاں سے جیکے بینک لون انہیں پروائیڈ نہیں کرتا ہے کیوں کر نہیں کرتا ہے کہ کسان کے پاس زمین کے بے گرد کوئی دوسرا سو سف انکم نہیں ہوتا ہے جو وہاں پہ وہ موٹی گیج رکھتا ہے تو اس حوالے سے بتائیے جو اہم ایشو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کچھ یہ بہت اچھا آج کی وقت کی مناسبت کے لحاظ سے سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسان کبھی شکایت نہیں کرتا کسان جو بھی دیتا ہے کسان کا فیڈ بیک ہے جب کسانوں کی طرف سے یہ فیڈ بیک آیا کہ ان کو بینکس میں دکھتا رہی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آلڈری کسانوں کی فلاو بیبودی کے لیے کچھ سکیمیں شروع کے یہ ہیں جہاں سے ان کو کم شرح انٹریسٹ کے اوپر کسان کریڈ کارڈ کسیسی کارڈ جب ہم کسیسی کی بات کرتے ہیں تو سکیلہ فائننس ہر سال اس کے لیے اپروو ہوتا ہے جیسے مال لیتے ہیں کہ پیڈی کی کراپ ہے یا سبزیوں کی کراپ ہے کوئی بھی کراپ ہم لے لیں سکیلہ فائننس اس لحاظ سے ہوتا تھا کہ جب فارمار سوچتا تھا کہ اگر مجھے ایک کنال کے لیے صرف چار ہزار پر کا ایلون ملتا ہے تو مجھے بینک میں کیوں جانا ہے ہم لوگوں نے پچھلے دو سال سے ایک مہم سٹارٹ کی کہ ہر کسان کو یہ جانکاری دی جائے کہ ہم ہر سال سکیلہ فائننس کو اپروو کرتے ہیں اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جب سکیلہ فائننس جو بینک لون دیتے تھے وہ صرف کراپ کی تلٹی ویشن کے لیے دیتے تھے اس کے بعد اس کے اندر جو دوسری ٹرم لون ہوتے تھے کہ کسان کو اپنی زمین کو سیدھا کرنا ہے کسان کو بیلو کی جتائی کے لیے پیسے چاہیے کسان کو ٹریکٹر کے لیے پیسے چاہیے اس سال اسی فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے وہ تھرٹی پرسنٹ اس میں اضافہ کر کے سکیلہ فائننس اپروو کیا گیا جس کے بینک میں کہ بینک کی شمولی جو تھی اس کو منڈیٹری بنایا گیا اور گورنمنٹ آف اینڈیا کی جو گائیڈ لائنس ہیں کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک اگر کسی کسان کا لون بنتا ہے تو وہاں کسی گرنٹی کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں جو ایشو ہے جے کے بینک کا جس کا میں نے ذکر کیا کیونکہ منڈیٹ میں آپ نے صرف جے کے بینک اس کے ساتھ رکھا ہے ایسا ہے آپ جمہو کشمیر بینک کے ساتھ وہ چیزیں جہاں ڈی پی آر کی ضرورتی جہاں سے کسان کو لون لینے میں دکت آتی تھی بہت ساری چیزیں اس کے بیٹ میں تقریباً 21 چیزیں ویسے تھی جن کے بیٹ میں بینک لون کے لیے اس کسان کریڈ کارڈ سکیم میں پرویجن نہیں تھا اس ساری چیز کو مد نظر رکھا گیا اور وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے بیٹ میں انکلوڈ کی گئیں بلکہ ایک جمہو کشمیر بینک سے نہیں بلکہ ہم نے کوشش کی کہ ایگری کیلٹر انفرنسٹ ایکٹر ڈیویٹمنٹ فنڈ جو ہے جس کے بیٹ میں کسان کو تین پرسنٹ کی سورجن میں ملتی ہے ٹیسٹ کے اوپر اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا اور وہ تمام چیزیں جو تھی وہ پچھلے مہینے میں اس کو overcome کیا گیا پھر بھی بلکہ یہ بھی کوشش کی گی آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوشش کی گی جمہو کشمیر حکومت کی وجہ سے کی انہیں کی کہ کسان کو جس طریقے سے ایک ملازم ہے اس کے پاس ایٹی ایم ہے جیسے آپ نے بینک میں اکونٹ کھولا آپ کو بینک سے ایک ایٹی ایم ملتا ہے آپ کے اکونٹ میں جتنے پیسے ہیں جب آپ کو چاہیے انکہیں کہ کسان کو کسان کریٹر کارڈ کی جو فیسیلٹی ہے جب وہ لون لیتا ہے تو اس کو بھی ایک کارڈ ملے سمارٹ کارڈ ملے کیونکہ یہ ریزرب بینک آف انڈیا کی گائیڈ لائن میں ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے بینک سے نہیں ملتا تھا اس کو implement کروانے کے لیے جمہو کشمیر حکومت نے بینک کے ساتھ سختی سے اس سکیم کو implement کروانے کے بیگ میں اور آج فخر کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ساڑھے تیرہ لاکھ لوگوں میں سے پانچ لاکھ لوگوں کو یہ سمارٹ کارڈ جو ہیں وہ ایشو کیے جا چکے ہیں اب ہم لوگوں نے ایک مہم سٹارٹ کی ہے کہ آنے والا یہ جو ہمارا خریف کا سیزن چل رہا ہے تمام کے تمام کسانوں کو اس چیز کے لیے کسان کریٹ کارڈ کی سکیم کو سیچورٹ کیا جائے اور جو دوسرے لون لیے جائے مان لیتے ہیں کہ ایک کسان کسانی کرتا ہے اس کے بعد وہ ساری کسانی کر کے اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ پردان منطری فصل بیمہ یوجنا کی سکیم جو پہلے جمہو کشمیر کے صرف چار ڈسکوں میں چلتی تھی اور آپ کو فخر ہے اس بات پر مجھے کہتے ہوئے کہ ایز میشن ڈریکٹر پچھلے سال سے جمہو کشمیر کے بیس کی بیس جلہ میں یہ سکیم چلتی ہے آپ نے جو کسان بیمہ یوجنا کی بات کی کیونکہ یہ کراپ انشورنس سکیم ہے تھوڑا سام آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کی بات جو ہے یہ ایک ڈاکیمنٹ ہے گورنمنٹ کا ایک آفشل سٹیٹمنٹ ہے کوئی فگر ہے آپ کے پاس کتنے کسان ہے کتنا ہیکٹور آپ نے اس میں بیمہ یوجنا ہے یہ جو پردان منطری فصل بیمہ یوجنا ہے سب سے پہلا اس کا جو بیسک ایمپیڈیمنٹ ہے وہ جو کرائیٹیریا ہے کہ اس کے بیج میں ایک سکیلہ فائننس چاہیے اس کے بعد اس کے کلسٹرز بنتے ہیں کہ جب کلسٹرز ہمارے بن جائیں کہ پیڈی کے لیے اس ایریا کے لیے کیا لوازمات ہیں اس میں ہماری یعنیسٹری جیسے ہم کشمیر کی بات کریں وادیہ کشمیر کے اندر ابھی وہ کلسٹرز نہیں بنے ہیں بنے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں پردان منطری فصل بیمہ یوجنا سکیم چار کرافٹس کے لیے سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ کون کون سی کرافٹس ہیں جن کے لیے ایمپیڈیمنٹ رہی ہے خریف اور ربی دو سیجن بارے ہوتے ہیں خریف کے بیچ میں پیڈی اور اس کے بعد مکی بیس کے بیس ڈسٹکوں میں دینا کیا ہے کسان کو خریف جتنی بھی کرافٹس ہیں دو پرسنٹ اگر سو رپیہ انسورنس کی قشت آتی ہے کسان کو صرف دو رپے برنے ہیں اٹھانمی رپے جو ہے وہ گورمنٹ دیتی ہے اس اٹھانمی رپے میں سے سفٹی پرسنٹ یوٹی دیتی ہے سفٹی پرسنٹ جو ہے وہ گورمنٹ آف انڈیا دیتی ہے اس کے لیے جتنی بھی ہماری انسورنس کمپنیز ہیں ان کو ساتھ مابستگی سے تلخی سے اویرنس پروگرام کیے جائیں کہ سارے کے سارے کسان جو ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی ایک چیئے جا رہی ہے کسی جگہ کبھی ہیل سٹارم ہوتا ہے کسی جگہ ٹورنشنل رینز ہو جاتی ہیں کسی جگہ ڈرائی سکل ہو جاتا ہے اور کسان جو کھیتی کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے ساری فصل کمنٹ کر کے ایک ہی بارے میں ختم جاتی ہے اس لیے اس کو منڈیٹری بنایا گیا اور کسانوں کو اور جن لوگوں کے پاس بھی کسان کریڈٹ کارڈ کا لون لیتے ہیں جن کا اکونٹ کھلا ہے بینک کو منڈیٹری بنایا گیا کہ آپ کو ان کا انسورنس کرنا ہی کرنا ہے جو نان لونی فارمر ہیں ان کے لیے مہم سٹارٹ کی اور مجھے بتانے میں فخر محصو ہوتا ہے کہ نان لونی فارمر جو تھے جن نے بینک سے لون نہیں لیا تھا ان کی اتنی کثیر تعداد آگئی کہ ہزاروں کے حساب سے ان لوگوں نے بھی فارمر بڑے جیسے کہ مان لیتے ہیں اس ادخریر سیزن ہے موادی کشمیر کے اندر ایک لاکھ پینتیزار ہیکٹر ایریا پیڈی کے انٹر ہے ستر ہزار ہیکٹر سے زیادہ ہیکٹر جو ہے وہ میج کے انٹر ہے اسی لحاظ سے جمہو ڈویجن میں بھی ایریا ہے اس کو بڑے پیمانے پہ لے جانے کے لیے ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ اکتیس جولائی تک تمام کسانوں کو اپنی انچورنس کومپننز کے ساتھ اپنی ریسیشن کرنی ہے اس کا بیمہ کرنا ہے اور ہم نے ایک شیڈول بنایا ہے کہ یہ جو ہمارا کسان سمپر کابیان فیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فصل بیمہ یوجنہ کی ایویرنس ہم نے کسانوں کو دینی ہے تاکہ کوئی کسان ہر کسان تاکہ جانکاری پہنچے اور ہر کسان جو ہے وہ اپنی فصل کا بیمہ کروائے اس کے بعد ربی کی بات کریں گے ربی کے بیچ میں جمہوڈویجن کے اندر ہماری ویٹ کی کراپ کشمیڈویجن کے ہماری سرسوں کی کراپ اور جو ربی کراپ سے ہیں اس کے اندر صرف کسان کو ڈیڑھ رپیہ دینا ہے جہاں خریف پہ دو رپیہ دینے تھے وہاں سو میں سے اس کو ڈیڑھ رپیہ دینا ہے اور باقی پیسہ جو ہے وہ یوٹی اور سینٹر کو جو ہے وہ فیفٹی ویٹی دینا ہے اس سکیم کا کیا فائدہ ہوا جیسے مان لیتے ہیں کہ پچھلے سال بہت جگہ پہ کسی جگہ نقصان ہوا اس کا تخمینہ کیا گیا کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے وہ مانٹرنگ ہوتی ہے وہ سکیل بنتا ہے گورنمنٹ نے بجٹ پروائیڈ کیا اور جن کسانوں کو بھی آپ نے آپ کے چینل سے ہی بہت بار آیا مان لیتے ہیں کہ ہمارا جمہ اڈویجن میں پچھلے سال باسپتی کو بڑا بڑا نقصان آیا تھا ہم نے وہاں پہ کروڑو روپے کا انسورنس کمپنی جو ہمارا تھا وہ وہاں لوگوں کو اس نقصان کو بڑا گیا ہمارے پاپ پچھلے سال یہاں پیڈی دو جگہ پر نقصان ہوا تھا چانت دن پہلے ہی ہماری گورنمنٹ نے جب وہ بجٹ ریلیز کیا تو کنسرن انسورنس کمپنیز اس میں سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہمارے کسام کوئی کچھ دنے نہیں اور خوشی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمہ کشمیر حکومت نے جو نیا سکیلا فینلس اپروو کیا اس کے بیچ میں جو ہماری ہارٹی گلتر کراپس ہیں جس میں ایپل آب مارا کشمیر کا ایپل آتا ہے جمہ کا مینگو آتا ہے وہاں کے لچی آتی ہے یہاں کا سیفران آتا ہے ان چیزوں کے لیے بھی ہم لوگ جو ہیں وہ ٹنڈر کرنے جا رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے بیچ میں کیونکہ پردان مطری فصل بیما یوجنا سکیم ایگرگرٹر کراپس کے لیے آگیا یہ جو کراپس ہیں اس کے لیے جو سکیم لانچ ہے انسورنس کی سکیم ہے ریسٹریکٹر ویدر بیس کراپس سکیم جو ہے اس کو لانچ کیا گیا اور اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری یونیسٹری ڈپارٹمنٹ نے مل کے تین سال میں اتنا کام کیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کی جو ان سے کتنی بار میٹنگ کر لی تاکہ ہمارا کسان جو ہے وہ جس طریقے سے ملک کی باقی ریاستو میں لوگ فائدہ لے لیں ہمارا کسان اس چیز کا فائدہ لے لیں احمد صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سب چیزیں جو ہے وہ بیان کی البتہ یہ جو بینک کا میں نے بتایا تھا کہ موٹی گیج کا بڑا ایشو ہے بینک فارمرز کو کہتا ہے نہیں جی آپ کی زمین نہیں چلے گی ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک کوئی بھی کسان لون لیتا ہے اس کو کوئی موٹی گیج کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی بینک والا پوچھتا ہے آپ میرے نوٹس ملائیں میں ان کے خلاف لیگ لیکشن لیں اچھا اس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک کوئی بینک کسی سے کوئی موٹی گیج نہیں مانگ سکتا ہے تین لاکھ رپے تک سمپلی اس کو رکھنا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے موٹی گیج کرنے کا تو جب تین لاکھ سے اوپر کی بات جائے گی اس کے بعد کریں گے اگر آج کی ڈیٹ میں بھی اتنے سٹیپس لینے کے باوجود بھی اگر کوئی بھی بینک کسی کسان سے اتنے جو جمہاری کیسی سی کی شہرہ جو ہے وہ گوربین نے منظور کی ہے اس کے لیے اگر کوئی بینک گرنٹی مانگتا ہے آپ تو موٹی گیج کی بات کر رہے ہیں گرنٹی بھی نہیں چاہیے گرنٹی بھی نہیں چاہیے تین لاکھ تک کوئی بھی موٹی گیج وہ کرنے کی زورت نہیں ایک لاکھ تک تو گرنٹی نہیں چاہیے تین لاکھ تک گرنٹی چاہیے لیکن موٹی گیج نہیں چاہیے موٹی گیج کرنا ہے تین لاکھ سے اوپر جا کے آپ کے سوال کا جواب بالکل آ گیا ہے اب ہم تھوڑا سا سیفران پر بات کرتے ہیں جوڑی صاحب سیفران مشن دوہزار دس کا چار سو کرو روپے کا بڑا انیشیوٹی گورنمنٹ کا ہمارے پاس فگرز جو ہے آٹھ ٹن دوہزار دس سے پہلے پروڈیکشن تھی لیکن ابھی جو ہمارے پاس ریپورٹس ہیں کہ اس وقت ہماری جو پروڈیکشن ہے وہ دو ٹن ہیں یہ بتائیں کہ یہ کیسے تک سے کیا اس مشن کے بعد سکیم کے بعد ہم یہ فلاک ہوا مجھے نہیں لگتا کہ جو اعداد و شمار آپ کے پاس ہیں وہ ٹھیک ہیں میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ جس وقت ایک اسیسمنٹ کی گئی کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب جمہو کشمیر کے اندر دس ہزار سے زیادہ ہیکٹر ایریا سیفران کی کاشتکاری کی جاتی تھی پاپولیشن پریشر بڑھتا گیا ایوریس سائز آف ہولڈنگ کام ہوا کلائمیٹک چینجز آگئی اور جب دو ہزار دس کے بیچ میں اس میں سروے ہوا اور گورنمنٹ آف انڈیا کی بدولت یہاں پہ ایک سیفران مشن کا سیفران کیا گیا اس کے اندر بہت سارے کمپوننٹ وہ پروجیکٹ خالی دپارمنٹ آف ایری کلتر نے نہیں کرنا تھا اس کے اندر جو آر انڈی کا پارت تھا وہ ہماری یونسٹی نہیں کرنا تھا جو ریجوونیشن کا پارت تھا وہ دپارمنٹ آف ایری کلتر نے کرنا تھا اس میں جو ایک میزر کمپوننٹ تھا جو ایریگیشن کا کمپوننٹ تھا وہ ہمارے جو اس وقت کی پلاننگ مارکیٹنگ آج جو جل شکتی میں جو مرج ہوئی اور اس کے بعد جو میکینیکل انڈینڈی دپارمنٹ کو کرنا تھا یہ ڈیفرنٹ ڈومینز تھے پروجیکٹ چار سو کروڑ کا بنا اس میں جو گورنمنٹ آف انڈیا کیسی آر تھا وہ تین سو ستاون کروڑ کا تھا اس کے اگینس دو سو چو سو کروڑ پر آئے وہ پیسہ خرچ ہوا لیکن پیسہ جس وقت گورنمنٹ آف انڈیا سے آتا تھا مان لیتے ہیں کہ ایک وقت میں پیسے کی ضرور دس کروڑ پر کی ہے تو سیلنگ جو کبھی ملتی تھی کبھی حالات کی وجہ سے کبھی کلائمیٹک کنڈیسن کی وجہ سے کم ملتی تھی تو یہ کیری فرور ہوتا گیا میں آپ کو یہ بابتہ رہا ہوں کہ ابھی بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس اکاون کروڑ روپے اس پروجیکٹ کے پینڈنگ ہیں جو اس سال وان گو میں وہ پیسہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہم لوگوں کو یہاں پہ مل رہا ہے اور جو ایریگیشن کا کمپورنٹ ہمارا انکمپلیٹ ہے مگر یہاں ایک بات ہے جہاں تک آپ نے پروڈکٹیوٹی کی بات کہی جب ہمارے نالج میں یہ بات آئی کہ ہمارے سسٹر ڈپارٹمنٹ ریونیو نے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ کومنیکیٹ کیا کہ اس کی پروڈکٹیوٹی لوہ ہے شاید ان کے یہ خواب خیال نہیں تھا گورنمنٹ آف انڈیا سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی وہ کمیٹی جب جہاں آگئی ان کے ایڈوائزر آگئے بیسیکلی کراب کٹ لینے کے لیے ہر کراب کے لیے ایک پروٹوکال ڈیفائن ہے میز پیڈی ویجی ٹیبل اس کے لیے پورے کنٹری کے اندر ایک آلنی پروٹوکال فائل ہے لیکن کسی بھی جگہ سیفران کا کراب کٹ لینے کے لیے کوئی پروٹوکال ڈیفائن نہیں تھا لیکن جب نیشنل سیفران مشن بنا اس کے اندر ایک پروٹوکال ڈیفائن ہوا لیکن وہ پروٹوکال اس کے علیہ سے اس کی پروڈکٹیوٹی کو مابنے کے لیے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور جب میرے نالز میں یہ بات آئی تو میں نے اپنی فریونیو ڈیپارمنٹ کے ساتھ اسیسیو کو ٹیک اپ کیا کہ آپ جو یہ آداد و شمارکہ کے گلوڑکا بیٹھتے ہیں کس بنا پر بیٹھتے ہیں کس بنا پر کٹ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سنگل کٹ لیتے ہیں سیفران میں سنگل کٹ نہیں ہوتا سیفران کے قراب کٹ لینے کے چھے بیسک کورن ہیں سب سے پہلے جس وقت سیفران کا پھول نکلتا ہے کیونکہ اس کا پچیس دن سے لے کے پینتیس دن کا پورا لائف سائیکل ہے اگر آج مان لیتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ ایک کنال کا کھیت ہے اگر ہم اس کو ایک بیسک بنچ مارک مان کے چلیں تو پچیس اکتوبر سے ایک ہفتے پھول کے گیپ کے بیچ میں صرف تقریباً 12 سے 13% پھول نکلتے ہیں اور جو پھول نکلتا ہے اس کو بہتر گھنٹے جو ایسٹالیس گھنٹے کے اندر اس پھول کو چننا ہوتا ہے اور اگر چوبیس گھنٹے کے اندر ہم اس کو چنیں تو جو اس کی کوالٹی ہے جو اس کے اندر پکروسن کنٹنٹ ہے جو پکروسن کنٹنٹ ہے جو پکروسن کنٹنٹ سین وہ سارے کے سارے محفوظ رہتے ہیں پہلے کاٹ میں صرف 12 سے 13% آتا ہے دوسرے کاٹ کے بیچ میں 25% سے 27% دی آتا ہے تیسرے کٹ کے بیٹ میں اسی جگہ سے 36% بھولاتے ہیں پھر ریڈکشن آتی ہے اور 6 سائیکل میں جا کے یہ کراپ کٹ پورا ہوتا ہے تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کو اس پروٹوکال کے بارے میں پتا نہیں تھا اس وقت سیفران کی جو ایوریز پروڈکٹیوٹی پر یونٹ ایریا پر یونٹ ایریا پر ہیکٹر کے حساب تھی وہ 1.8 کوئنٹل پر ہیکٹر کے حساب تھی اور جتنا ایریا ریجیوونیٹ ہوا جو ہم نے کراپ کٹ لیے انگرونڈ لیے آج وہ سی جگہ سے جہاں سے 1.8 بنتا تھا 6.02 جو پر ہیکٹر کے حساب سے پروڈکٹیوٹی آتی ہے لیکن جہاں تک ایریا گھٹنے کا سوال ہے یہ ٹوٹل ایریا اس کے انٹر کتنا ہے کیونکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کی آداد و شمار ہوتے ہیں کہ آپ کی کتنی زمین ہے میری کتنی زمین ہے تیسرے کی کتنی زمین ہے ہمارا کانڈ ڈپارٹمنٹ آف اگری کے طرقہ ہے کہ ایک ہیکٹر سے پروڈکٹیوٹی کتنی آتی ہے جو اعداد و شمار ہمارے پاس ریونیو ڈپارٹمنٹ دیتا ہے تو فلال جو آپ نے اپنی لیول پر لاسٹ یہ دوہزار تیس میں اس کی پروڈکشن دیکھی ہے تو کتنی ٹنز میں جو ہوتی ہے؟ میرے خیال سے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ سولہ میٹرک ٹنز سے بھی زیادہ کا جو سیفران ہمارا تھا اور اس وقت اس کی قیمت کہاں بڑھ گی؟ دیکھئے کیا تھا؟ کشمیر سحفران کے ساتھ ایک ناانصافی ہوتی تھی ہمارے لوگ ایران سے سحفران لاتے تھے وہ لوگ کوالٹی سحفران تھا کشمیر کے سحفران کے ساتھ مکس کر کے اس کو بیجتے تھے کشمیر نام سے جب سے کشمیر سحفران کو جی آئی ٹیگ ملا دوہزار بی سی کس کے بعد جی آئی ٹیگ اسی سحفران کو ہم دیتے ہیں بہت سارے بڑے پیمانے پر کوشش کی گئی کہ یہ جو چیز تھی یہ ایمپلیمنٹ نہ ہو جائے کیونکہ ان لوگوں کا کاروبار ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہم کسی کو کاروبار سے بانگ نہیں کرنا ہمارا اتنا کہنا ہے کہ کشمیر سحفران کو کشمیر نام سے بیچا جائے جی آئی ٹیگ لے کے دوسرے ملکوں کا جو سحفران یہ ٹریڈ ہے وہ بیچے ہیں لیکن یہ بولیں لینے والے کو بتائیں کہ یہ کس ملک کا ہے یہ ایران کا ہے یہ سپین کا ہے اس سحفران میں اقبال صاحب ایک ایشو ہے کہ جو پانپور میں ہماری یہ جو زمین ہے وہاں وارٹر کا ایشو تھا پھر اس کے لیے گورنمنٹ نے پیسے بھی دیئے بورویل کے لیے لیکن ہمارے پاس جو ریپورٹس ہیں کہ پیسے تو ہوئے خرج لیکن وہ اتنے بورویل جتنا جتنے کے لیے ایک ڈی آئی پی آر بنا تھا وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی شاید نہیں ایسا ڈی پی آر کا سوال نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں کریکٹ کروں گا آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کے ناج میں اضافہ کروں گا میں نے آپ کو کہا کہ اس پروڈیکٹ کے تین پارٹ تھے ایک آر انڈی کا پارٹ تھا جو ایونیسٹی کو کرنا تھا ایک ریجونیسٹن کا پارٹ تھا جو ایک ایرگیشن کا پارٹ تھا کہ جب تک کریٹیکل سٹیجز کے اوپر اس کراپ کو کسی بھی کراپ کو ایرگیشن نہ ملے تو پروڈیکٹیوٹی جو ہے وہ آلٹی میٹلی ہارویسٹ نہیں ہو سکتی اسی پروڈیکٹ کے لیے پیس پلاننگ اینڈ مارکننگ ڈپارٹمنٹ کو بورویل بنانے تھے ان کو سٹینتھن کرنا تھا اس کے بعد اس کے اندر جو مایکرو ایڈیویسٹن لگتا تھا میکینکل انجنرین کو لگانا تھا ٹوٹل جو اس کے اندر سے بورویل بننے تھے وہ ایکیس بننے تھے دو ہزار اٹھالہ انیس تک کوئی بھی سیکل بورویل ہینڈ آور نہیں ہوا تھا دو ہزار انیس اور بیس کے بیچ میں ہم نے میکینکل دپارٹمنٹ کے طرح کمپلیٹ کرا کے سیونٹی ٹو بورویل جوتے ہیں وہ ہم نے کسانوں کے حوالے کیے لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ کچھ کسانوں کو شاید جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو سسٹم میکینکل دپارٹمنٹ نے انسٹال کیا تھا وہ سسٹم جو تھا وہ ڈسٹرب کیا لوگوں نے وہ اٹھا کے کسی نے پائے پہ اندر رکھ دی لوگوں کو یہ کنسرپ تھا کہ شاید گورنمنٹ نے اس پر چلا دیکھو گورنمنٹ کا کام میں کوئی فیسیلٹی کر کے دے اس کے بعد یہ ایڈیگیشن سسٹم جو انکمپلیٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس ہم نے اس کے ڈیفرینٹ پیرامیٹر کہ ایک سو اکیس میں سے ہمارا ہنڈر پرشنٹ کمپلیٹ کتنے پہ ہے جیسے سیونٹی ٹو کی بات بتائی دس اور کمپلیٹ ہوگئے آج کی ریٹ میں پچاسی بورویل جو ہیں ہمارے پاس ان ہینڈ جو ہیں وہ بلکل تیار کر کے ہم نے کسانوں کے حوالے کیے ہیں جو باقی والے بچتے ہیں جس میں پچتر فیسیلٹی کام ہوا جس میں نانٹی فائی پرشنٹ کام ہوا اکاون کروڑ روپے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس پرڈیٹ کے لیے اکاون کروڑ روپے کی ضرورت ہے جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے مان لیا ہے جس دن وہ پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم جل شکتی دپارٹمنٹ کو وہ پیسے سارے کے سارے ٹرانسفر کریں گے ہمارے انجینڈنگ دپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس کو پروگرام کو مندر عام پہ لانے کے لیے اس کو ہماری کوشش ہے کہ جب ہماری آگے والی سیفران کی فصل آنے والی ہو اس سے پہلے یہ سارے کا سہرہ سسٹم جو ہے یہ ان پلیس ہو تاں کہ ہمارے کسان بھائی جو ہیں اس کا فائدہ لے سکیں اکبال صاحب ہمارا وقت ہو چکا ہے چلتے چلتے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ بہت سارے کسانوں کی بھی شک کسان سیدھے سادے ہیں لیکن عام کسان کو تھگا جا رہا ہے اسے چونہ لگا جا رہا ہے فرٹیلائزر کے نام پہ پیسٹسائیڈز کے نام پہ ایون کے سپری آئل کے نام پہ آپ کے پاس انفورسمنٹ ونگ بھی ہے وہ کس حد تک ایکٹیو آپ کی ہے اور اس سلسلے میں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دپارٹمنٹ نے کیا کچھ انیشیٹوز لیا ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو پریز کرتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم نے پچھلے تین سال کے اندر اس مافیا کو ویسے سنب کیا ہے وقتاً فوقتاً آپ کے ہی چینل نے ہزاروں بارشات اس چیز کو کور کیا ہوگا ہم نے اگر کہیں یہ دیکھا کہ جو کیمیکل فرٹیلائزر کسان کی زمین کے لیے آ رہا تھا اگر کسی فیکٹری میں استعمال ہوا تو ہم نے اپنی جان کو خطے لی پر رکھے ہم نے ان کو سیز کیا ہم نے ہمیں خبر آئی کہ اگر کسی جگہ سے کوئی سپوریس چیز آ رہی ہے ہم نے دن نہیں دیکھا لیکن رات نہیں دیکھی لیک لیکن ہم نے اس کو سیز کیا اسی لحاظ سے جو بھی کوئی چیز آتی ہے اس کو پہلے ویورو سے سیمپلنگ کی جاتی ہے اور آج کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ نیشنل لیول پر جب آج کمپیر کرتے ہیں کہ کشمیر کی جو لیبز ہیں ان کا جو سٹنڈر ہے وہ آج ویسا انٹرنیشنل سٹنڈر ہے کہ کوئی بھی لیب جو ٹیسٹ اگر یہاں سے فیر ہوا تو کوئی لیب اس کو آج تک پاس نہیں کر پس گئی اور ہم لوگوں کو اس کے بیچ میں آوارڈ بھی ملا پھر بھی ا اگر کسی جگہ سے میرا کسان بھائی یہ کہے کہ اس کے ساتھ گلتا ہے دیکھئے جہاں تک خاد کے سوال ہے آج خاد جو ہے اس کے لیے پاس مشین سے جیسے مان لیتے ہیں میں کسان ہوں یہ آپ کسان ہیں آپ کو دس کلو یوریا چاہیے آپ دکاندار کے پاس جائیں گے پاس مشین سے رسیت نکلے گی اس کے اوپر کوئی کسی کو ڈیسیب کر رہی نہیں سکتا ہے ہاں اگر کسان کسی سے خدار لیتا ہے وہ آپس میں ان کے کیا انڈرسٹیننگ رہتی ہے وہاں پر تو دپارمنٹ کا ک کنٹرول نہیں رہتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کسی جگہ بھی آپ جائیں میرا سمپل سا کہنا ہے کسی کی دکاندار کے پاس جائیں چاہے وہ کیمیکل فیٹلایزر خریدنے جائیں آرگینک خریدنے جائیں کوئی عدویات خریدنے جائیں ان کو سمپل اتنے کہیں کہ مجھے جی ایش ٹی کا بیل دے دو جب آپ نے سپری آئیل کی بات کی تو پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک ویسی مارڈس اوپرینڈی اڈاپٹ کی کہ شاید وہ بیانڈ یور ایکسپیکٹیشن ہو ہم نے یہاں سے ایک ٹیم کنسیوٹ کی وہ ٹیم کنسیوٹ کر کے میں نے ہیماشل پردیش میں بیجی ان کو ایس فارمر بن کے وہاں سے جا کے ہم نے جی ایش ٹی کے بیل پر بولایا کہ ان کو سپری آئیل کیسے ملتا ہے ہم نے جو کمپنیاں یہاں پر تیل سپلائی کرتی تھی ان کے ساتھ میٹنگ کی ان کو پوچھا آپ اپنے ریٹ آفر کرو ان نے کہا یہ ریٹ ہے یہ ریٹ ہے ہم نے کہا جی ایش ٹی بیل دو اور جب ہم نے ہیماشل کا بیل واپل دیا ہیماش ریٹ لائزر ایک ڈریکٹ ریٹ ہے پیسٹی سائیز کا کنٹرولر جو ہوں وہ ڈریکٹ ریٹ آف اگری کلچر ہے اس کے بعد ہماری انفورسمنٹ ونگ ہے جہاں سے انفورسمنٹ ونگ کا کام ہے جب بھی کوئی چیز چاہے وہ کوئی کیمیکل آئے چاہے وہ ریٹ لائزر آئے ویئر ہو سے اس کی سیمپلنگ کرتے ہوں اور تب تک وہ چیز نہیں مکھتی ہے جب تک اس کی ٹیسٹ رپورٹ وہاں پہ نہ آئے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے نالج میں کبھی ب کوئی بات ویسی آئے کوئی آدمی آپ کو رسید دینے سے انکار کرے کہ اس کا صرف ہمارے نالج میں آپ نے بات لانی ہے پھر اس کے اوپر لیگر ایکشن کیا ہوگا تیرہ ہزار میٹر ٹرن ہم لوگوں نے ان کا سپوریس جو تھا جو سے سیز کی ہے اتنی عدویات سیز کی کہ جس کا شمار حساب نہیں ہے اتنے لوگ کے خلاف کوٹ لف لا میں چلان کی ہے کہ جس کا شمار حساب نہیں ہے اگر صرف تین سال کے اعداد و شمار دیکھیں تو شاید پچھلے پچاس سال میں آپ کو اتنا نہیں ملے گا کہ کتنی سیمپلنگ ہوتی ہے پھر بھی اس سسٹم کو سٹینترن کرنے کے لیے اس دوسرا کوئی بھی شکست ہمارے نالج میں کوئی بات لائے گا جہاں کہیں سسٹم میں خامی ہوگی اس کے اخلاف ایکشن لیا جائے گا اس کے اقبال صاحب آپ کے قیمت وقت کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ چودر اقبال جو کے ڈائریکٹر ہے جن کے ڈائریکٹر ہے اگری کلٹر ڈپارٹمنٹ کے کشمیر سے آج ان سے ہم نے بڑی تفصیل گفتگو کے دپارپنٹ کے سٹیٹس کے حوالے سے اور خاص کر جو پانچ ہزار کرو روپے کا جو ہولسٹک اگریکلچر ڈویلوپمنٹ پروگرام ہے اس کو کسی طرح کس کیسے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے فارمرز اس سے کس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں تو اگلے پروگرام میں ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ایک خدوت ہوں گے تب تک کے لیے گولستان ٹی وی کے لیے میں